آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیخ عمر آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز آئیے دیکھتے ہیں خبر رفتار سے کریم نگر کے ایک پیٹرول پمپر پیٹرول سے زیادہ پانی دلنگانہ کے کریم نگر شہر میں ایک پیٹرول پمپر پیٹرول دلوانے سے پیٹرول سے زیادہ پانی آ رہا ہے جس پر گاڑی رانوں نے پیٹرول پمپر شدید احتجاج کیا بتایا گیا ہے کہ کریم نگر رورل منڈل کے بوککال راجیو روڈ سے ملحقہ ایچ پی پیٹرول پمپ میں پیٹرول کی بجائے پانی ڈالا جا رہا ہے پیر کی صبح دو شیڈو گاؤں کے دو گاڑیوں کے مالکان نے اس پیٹرول پمپر پیٹرول ڈالوانے تھے کچھ دیر بعد ان کی گاڑی رک گئی جب میکانک کو دکھایا گیا ہے اس نے بتایا کہ پیٹرول کے ساتھ پانی ملا ہے جس کی وجہ سے گاڑی رک گئی ہے تو موٹر سائیکل کے مالکان نے پیٹرول پمپ پہنچ کر عملے سے بحث کی اس دوران دوسرے موٹر سائیکل جو وہاں پہنچے تھے عملے کے خلاف وحتجاج کیا اطلاع ملنے کے بعد دہی پولیس وہاں پہنچی اور مسئلہ حل کیا پیٹرول پمپ کے ذمہ داروں نے بتایا کہ یہ مسئلہ تیل کمپنیوں کی جانب سے پیٹرول میں دس فیصد سے زیادہ انتھنول شامل کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے گاندھی ہاؤسپیٹل میں آج اس سے نون کوویٹ خدمات ہوگی بحال شہر کے گاندھی ہاؤسپیٹل میں منگل تین اگز سے تمام اقسام کی طبی خدمات شروع ہو جائیں گی کرونا وائرس کے وبا کے پیش نظر گاندھی ہاؤسپیٹل میں صرف کرونا کے مریضوں کا عراج کیا جا رہا تھا اس سال پندرہ اپریل سے ریاست میں کرونا وائرس کی دوسری لہر شروع ہونے کے بعد گاندھی ہاؤسپیٹل میں کرونا کو چھوڑ کر دوسری تمام طبی خدمات کو روک دیا گیا تھا تاہم ریاست میں گزشتہ چند دنوں سے کرونا کے کیسوں میں کمی کے پیش نظر گاندھی ہاؤسپیٹل میں نون کوویٹ سرویس بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا گزشتہ تین مہینے سے گاندھی ہاؤسپیٹل میں صرف کرونا کے مریضوں کا علاج کیا جا رہا تھا لیکن منگل سے یعنی آج سے یہاں کرونا کے علاوہ دگر تمام اقسام کے مرض کا علاج شروع کیا جائے گا سبیتہ اندرہ رنڈی کے ہاتھوں شمشابات میں لائبریری کا سنگی بنیاد ریاستی وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رنڈی نے شمشابات میں لائبریری کا سنگی بنیاد رکھا خریب ایک کروڑ روپیوں کی لاغت سے یہ لائبریری قائم کی جا رہی ہے انہوں نے اپنی مخاطبت میں کہا کہ ڈیاریس حکومت ہر شعبے کی درقی کے لئے کام کر رہی ہے لڑکیوں کی تعلیم پر خاص توجہ دینی چاہیے عالی تعلیم ملے سے ہی خاندان کے فلاہ ہوگی کیسی آر حکومت ہر فرد کو تعلیمی آفتہ بنانے کے لئے ہر تعلیم علم پر ایک لاکھ بیس ہزار روپیہ خرچ کیے جا رہے ہیں تلنگانہ ملک کی واحد ریاست ہے جو تعلیم پر اتنی نخم خرچ کر رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ دیگر اسمبلی حلقوں میں بھی لائبریری کا خیام عمل میں لائیا جائے گا تلنگانہ میں کل سے ایم سیٹ ایکزام ہوگا انتظامات ہوئے مکمل ریاست میں چاہر شمع یا چار آگز سے ایم سیٹ کا آغاز ہوگا ایم سیٹ کے کنوینئر گوردن نے یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ ایم سیٹ کے نیخات کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں اس مرتبہ ایم سیٹ میں دو لاکھ ایک آوان ہزار ایک سو باتیس امیدواروں نے درخواست فارم داخل کی جن میں انجینئرنگ اسٹریم کے تحت ایک لاکھ چونسٹ ہزار چھس سو اٹھیتر درخواستیں موصول ہی جبکہ میڈیکل اسٹریم کے تحت چھاسی ہزار چار سو چوپون امیدواروں نے درخواست داخل کی انہوں نے بزید بتایا کہ اس مرتبہ ایم سیٹ کے لیے ریاست بھر میں بیانسی اور اندھر پردیش میں تیوی سنٹرز قائم کیے گئے ہیں اندھر پردیش میں پانچ دن کے دوران بلیک فنگس کے ایک سو تیرپن نئے کیسز اندھر پردیش میں گزشتہ پانچ دن کے دوران بلیک فنگس کے ایک سو تیرپن نئے کیسز درچ ہوئے ہیں جس کے بعد جملہ متاثرین کی تیتات چار ہزار چار سو چھو 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 گئی ہے تیلنگانہ ایڈیسیٹ کی تاریخ 7 اگست تک بڑھا دی گئی عثمانیہ یونیورسیٹی نے تیلنگانہ اسٹیٹ ایڈیوکیشن کومن انٹرنس ٹریسٹ یعنی ٹی ایڈیس ایڈیسیٹ کے لیے آن لائن درخواستوں کی ادخال کی تاریخ میں ویتورڈ لیٹ فیس 7 اگست تک توسیح کر دی ہے خبل ازی آخری تاریخ 31 جولائی تھی دلچسپی رکھنے والے امیدوار ویبسائٹ www.edicet.tschc.ac.in کے ذریعے اندراج کروا سکتے ہیں اپوزیشن کی بریک فاسٹ میٹنگ میں چودہ جماعتوں کی شرکت اجلاس کے بعد راہل گاندی کا سائیکل مارچ پارلیمنٹ میں حکومت کو پیکاسس معاملے پر گھیرنے کے لیے راہل گاندی نے منگل کی صبح حضب اختلاف کی لیڈران کو ناشتے پر مدو کیا اس میں چودہ جماعتوں کی لیڈران شریک ہوئی جبکہ اجلاس کے بعد راہل گاندی نے دہلی کی سلکوں پر سائیکل مارچ نکال کر حکومت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا پارلیمنٹ کے مونسون اجلاس میں اپوزیشن کے ہنگامے کو وزیراعظم نرندر مودی نے آئین اور جمہوریت کی توہین قرار دیا ہے منگل کو بی جے پی پارلیمانی بورٹ کی میٹنگ میں وزیراعظم نرندر مودی نے اپوزیشن کے ذریعے پارلیمنٹ نہیں چلنے دینے کو آئین اور جمہوریت کی توہین بتایا وزیراعظم نے کہا کہ حکومت اور پارٹی آراکین نے پارلیمنٹ کو ہر وہ اقدام کرنا چاہیے جس سے ایوان کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے اس سے پہلے بی جے پی پارلیمنٹری بورٹ کی میٹنگ میں او بی سی طبخے کو میڈیکل کی پڑھائی میں ستاویس فیصد اور اختزادی طور پر کمزو لوگوں کے لیے دس فیصد ریزرویشن دینے کے لیے آراکین پارلیمنٹ نے وزیراعظم نیرندر موڈی کو مبارک بات پیش کی مہتر پردیش میں اسکولوں کو پندرہ اگسٹ سے کھول دیا جائے گا کورونا وائرس کے انفیکشن کو کنٹرول میں ہوتا دیکھ کر مہتر پردیش کے چیف مینسٹر یوگی آدیتی ناتنے سیکنٹری ایجوکیشن اسکولوں کو پندرہ اگسٹ سے دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ ہائی ایجوکیشن میں رگولر تعلیم یککم سپٹمبر سے شروع ہوگی مدیہ پردیش میں بارش سے دو ہلاک فوج کے ایک تیارے نے مدیہ پردیش کے شیوپوری زیلے کے سیلاب زدہ دے ہاتھوں میں فسے ہوئے افراد کو بچانے کے لیے کوپریشن شروع کیا ہے ریاست کے کئی مخامات پر شدید بارش ہو رہی ہے جس سے دو افراد ہلاک ہو گئے سی بی ای سی ٹن کلاس کے ریزلٹس ہوئے جاری سٹوڈنٹس کا انتظار ہوا ختم سنٹرل بورڈ آف سیکنٹری ایجوکیشن یعنی سی بی ای سی نے ٹن کلاس کے ریزلٹس کا آج اعلان کر دیا ہے جس کے بعد مدت تطویل سے انتظار کر رہے طلبہ کا انتظار آخر ختم ہو گیا طلبہ اپنا ریزلٹس سی بی ای سی ریزلٹس ڈاٹ ای سی ڈاٹ این پر دیکھ سکتے ہیں جن طلبہ کو رول نمبر معلوم کرنا ہو وہ سی بی ای سی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ این یا سی بی ای سی ریزلٹس ڈاٹ ای سی ڈاٹ این سے معلوم کر سکتے ہیں خبر رفتہ سمیں بس اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سی ٹی انڈیا نیوز حق کے آواز